ہم سب اچھے کرموں کا پیسہ بنانا چاہتے ہیں سارے کے سارے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پیسے کے دو سب سے اچھے دوست کون ہوتے ہیں کیونکہ اگر اچھے دوست مل جائے نا زندگی میں تو پھر آپ ویسے بھی بہت جلدی پروگرس کر جاتے ہو تو سب سے پہلا ہوتا ہے صحیح شکشہ اور دوسرا ہوتا ہے صحیح سنگت صحیح شکشہ مل جائے تو انسان کے دماغ کی بتی جلتی ہے انسان کا ایک ورلڈ ویو کھلنا شروع ہوتا ہے انسان وہ جنرلی وہ موٹیویشن میں کہتے ہیں نا بڑا سوچو بڑا سوچو نہیں 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 انسان نا صحیح دشا میں جانا شروع کرتا ہے کیونکہ انسان کیا ہے ایک انرجی ہے اگر انرجی کو آپ صحیح دشا میں لگا دو تو بھائی صحیح کام کروگے صحیح کام کروگے تو پیسہ آئے گا آٹومیٹکلی دوسرا ہوتا ہے صحیح سنگت اگر سنگت اچھی مل جائے تو آپ اپنا سمائے ویسٹ نہیں کرتے سنگت اچھی مل جائے تو آپ کو نئی نئی چیزیں پتہ لگتی ہیں سنگت اچھی مل جائے نئی opportunities کھلتی ہیں آپ کے سامنے اس لئے صحیح شکشہ اور صحیح سنگت اب اس سے پہلے کہ میں آج کا یہ chapter آج کا یہ lecture شروع کروں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں جو ہر ویڈیو میں لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں کیونکہ یہ بہت critical ہے آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے بچوں کے لئے آپ کی wife کے لئے آپ کے husband کے لئے ماتا پتہ کے لئے سب کے لئے یہ وعدہ آپ اپنے لئے کر رہے ہوں میرے لئے نہیں یہ وعدہ ہے کہ اگلے تین سال میں آپ اتنی محنت کروگے آپ اتنا اچھی سنگت لوگے اتنی اچھی شکشہ لوگے جس کے قارن آپ اپنے پریوار کو middle class trap سے باہر نکال لوگے ورنہ میں آپ کو ایک سچائی بتا رہا ہوں کٹو سچائی ہے کڑوی سچائی ہے لیکن سچائی پکی ہے دنیا آپ کے لئے مشکل نہیں ہونے والی آگے آنے والا زمانہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لئے آگے آنے والا زمانہ مہنگا ہوگا آپ کے لئے اب مہنگائی یا تو آپ جھیل جاؤگے یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اتنی شکشہ ہوگی سنگت ہوگی کہ مہنگائی جھیل جاؤگے ورنہ ڈوب جاؤگے بہت سمپل ہے آگے کی دنیا تو بہت ہی آسان ہے بھائی یا تو مہنگائی جھیل جاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے اب آپ کی مرزی ہے آپ کو اس مہنگائی میں ڈوبنا ہے کہیں کہیں ایسے گوتے لگانے ہے کچھ کچھ کرنا ہے تو آپ کی مرزی ہے otherwise صحیح شکشہ اور صحیح سنگت میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنے لوگ لیتے ہیں great تو صحیح شکشہ اور صحیح سنگت کیسے اور کہاں ملے گی یہ بہت critical question ہے یہ تو سمجھ آگیا کہ چاہیے لیکن کیسے ملے گی کہاں ملے گی سمجھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلا رول آپ کو پتا ہے نا MBA پلس میں میں ہمیشہ صرف rules سمجھاتا ہوں basic foundation rules سمجھاتا ہوں کیونکہ جو rules سمجھتا ہے وہ action لے لیتا ہے جیسے گنگا کے لئے گومک ویسے ہی صحیح شکشہ اور صحیح سنگت کے لئے گروکل گنگا نردی کا stroke اگر پتا کرنا ہے وہاں تک جانا ہے تو گومک چانا ہوگا ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں مشکل ہے اگر آپ کو صحیح شکشہ اور صحیح سنگت چاہیے تو آپ کو ایک گروکل چاہیے it's as simple as that اور کچھ بھی نہیں ہے یہ اتنا آسان سا جواب ہے لیکن یہ اپنے آپ میں بہت مشکل ہے صحیح گروکل کہاں ملے گا بھائی آج کے کلیوگ میں کہاں ملے گا یہ سب کچھ سمجھاتا ہوں آپ کو صحیح گرو کی پہچان کیسے کریں آج کے کلیوگ میں یہ ہے critical question آج کل ایسا ضروری نہیں ہے آج کل تو بہت سارے گرو بہت سارے پیسے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں کوئی یہ coaching center join کر رہے ہیں کوئی وہ coaching center join کر رہے ہیں کوئی ایسا نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں کوئی یہ course بیچ رہے ہیں کوئی وہ course بیچ رہے ہیں کوئی ہر انسان لگا پڑا ہے کیوں بس نوٹ چھاپنے میں چمک دمک نہیں گرو صحیح وہ جو آپ کو صحیح دشا دے پھر سے کہہ رہا ہوں چمک دمک نہیں گرو صحیح وہ جو آپ کو صحیح دشا دے آپ کی direction صحیح کر دے چونکہ direction صحیح ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں صحیح decisions لے پا رہے ہیں جیون کیا ہے ایک decisions کی جرنی تو ہے جتنے اچھے decision ل ہوگے اتنا آگے بڑھوگے it's as simple as that جو خود آپ کے سوالوں کا جواب دے یہ بہت critical ہے اس پہ بھی expand کروں آگے جا کے جو خود خود آپ کے سوالوں کا جواب دے جو گانا بجانا نہیں شانتی دے گانا بجانا نہیں دے شور شرابہ نہ دے آپ کو شانتی دے آپ شانت سببھاو سے انٹروسپیکٹ کر کے سیکھ پائیں جو آپ کو ووٹس ایپ یونیورسٹی کا ڈاکٹر نہ بنائے جو آپ کو سچ مچ کا ڈاکٹر بنا دے جو آپ کو کسی بھی ایک سبجیکٹ کے depth میں لے کر جائے تاکہ آپ کے اندر وہ گہرائی پیدا ہو کسی ایک سبجیکٹ کو لے کر تاکہ آپ genuinely صحیح دشا سے action لے پائیں صحیح دشا میں دوڑ پائیں اپنی انرجیز کو صحیح دشا میں لگا پائیں تب ہی تو results create ہوں گے ورنہ کبھی results create ہوں گے ہی نہیں لیکن آج کل کے گروہ تو بہت بڑے rock stars بن چکے ہیں بھائی میں دیکھ رہا ہوں online کوئی کیسے آ رہا ہے کوئی کیسے آ رہا ہے کوئی اپنا پیسے کی طاقت دکھا رہا ہے کوئی اپنے سٹوڈنٹس کی طاقت دکھا رہا ہے اور گروہ اپنے سبجیکٹ کو کم ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے ایسے گروہ ہیں جو آج آئی ایس کی کوچنگ اس کی کوچنگ ایسے بولتے ہیں جیسے سارے آئی ایس دنیا کے انہی نے بنائے ہو بھائی میں نے پڑھائیں میں نے پڑھائیں اور ان کی reels اور شورٹس دیکھ لو انٹرنیٹ پہ تو ایسے لگتا ہے بھائی ہم موٹیویشن سیدھا شری کرشن سے لے کر آئے ہو ہیں یہ سارے وہ ایک دم ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ ہو رہے یہاں سے اپ لنک ڈاؤن لنک ہے ان کا پرسنل چلتا ہے ان کا ان کے ساتھ ایک دم مانڈ والی ٹائپ چلتی ہے یہ کیا نانسنس ہے گروہ ہو شکشہ دو سنگت دو صحیح دشا دو سیریسنس کریٹ کرو دیش میں ڈیپتھ کریٹ کرو آج زوہو کے کو فاؤنڈر شریدر ویمبو ایک بات بار بار بولتے ہیں یو ایس ہم سے اتنا آگے کیوں نکلا چونکہ وہاں کی یونیورسٹیز میں وہاں کے لوگوں میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کیا ہم لوگ نہیں کرتے ہم آر این ڈی میں انویسٹ کہاں کرتے ہیں بھائی بلکل بھی نہیں ہمیں تو بس جلدی پیسہ بنانے بس جلدی آگے پڑ جانے بس جلدی 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 اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جتنا اس جلدی میں لگے رہا ہوگے اتنا دیر کر لوگے اپنے جیون کے اندر میں آپ کو سچائی سے بول رہا ہوں کبھی میں خود پاریت و شرما آپ کو ایسا بولوں نا جلدی کر لو جلدی کر لو میں ویسے کبھی بھی نہیں بولوں گا میری بھاشا میں یہ شبد ہی نہیں ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں long term کے لئے انویسٹ کرو depth build کرو سمیہ لگتا ہے بس ایک وہ سمیہ آتا ہے جب compounding ہو جاتی ہے پھر آپ سارے return سے کٹھے بنا لیتے ہو لیکن آج کل سب کو جلدی چاہیے جتنا جلدی بھاگو گے چیزوں کے پیچھے especially پیسے کے پیچھے اتنا لیت ہو جاؤ گے اپنے جیون میں یہ rule ہے میرا سمبھج کے رکھ لو اور اگر نہیں آپ کو سمجھاتا تو پھر بھبان آپ کا مالک ہے اب آج کل کے گروہ ایسے بہت سارے ہیں جن کے آشرم میں جاؤ جن کے سکول میں جاؤ جن کے کوچنگ سینٹرز میں جاؤ جن کے کالجز میں جاؤ تو بھائی پیسے والے جو ہیں ان کو ترک دم فرنٹ رو سیٹ مل جاتی ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور بچارے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں شردہ ان میں زیادہ ہوتی ہے وہ بچارے گروہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں وہ بچارے اتنی سمجھتے ہیں ان کو سمدھان چاہتے ہیں لیکن آج کل کے تو گروہ یہ راک سٹار لوگ ہیں وہ بن کے ہی ایسے آتے ہیں میں پھر سے آپ کو بول رہا ہوں جو گروہ آپ کو چمک دمک دکھائے اس سے دور ہو جاؤ نمشکار کرو اور دور ہو جاؤ it is as simple as that اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے سمجھنا کیونکہ اگر گروہ ہی خود چمک دمک دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو کچھ سیل کر رہا ہے اور اگر گروہ کو ہی کچھ بیچنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو بھائی آپ لوگ کتنا ہی آگے پڑ جاؤ گے پھر آپ کا بھی same وہی attitude بن جائے گا تب ہی تو کہتے گروہ کل گروہ کے بعد آپ باری آتی ہے کل کی تو اگر آپ سارے کے سارے ویسے ہی بن جاؤ گے تو پھر سب کے سب صرف بیچتے ہی رہ جاؤ گے پھر life میں value کا create کر پاؤ گے اس لئے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ rule number one کو بھولیے گا مات اگر آپ اپنی بات سیدھا گروہ سے نہیں کر پا رہے تو پھر دشا کیسے ملے گی سہی آپ سوچیں ذرا اس بات اور اس کو بہت deeply سوچو ذرا comment میں لکھو I am sure آپ میں سے کسی نے کسی گروہ کی دیکھشاہ لی ہوگی کوئی online courses سے پڑھ رہا ہوگا کسی نے کسی کی coaching لی ہوگی وغیرہ وغیرہ اور میں تو جانتا ہوں آج ایسے ایسے online coaches ہیں online gurus self appointed اپنے نام کے آگے گروہ اپنے نام کے آگے coach یہ coach وہ coach سارے کے سارے خود اپنے self appointed ہیں اپنے آپ کو اس certificate دے کر بیٹھیں مجھے دکت نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ بڑے دھرندر لوگوں ہیں اچھی بات ہے میں کون ہوں آپ کو certificate دینے والا لیکن سچائی تو یہی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ نہ جانے کتنا انابشن آپ پیسہ لے رہے ہیں لوگوں سے لوگ دے بھی رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہے ہیں یہی گروہ ہے بھائی گلتی آپ کی نہیں ہے لوگ دے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو آپ create کر رہے ہو نا وہ بھارت کا بھوششے برباد کر دے گا یہ سچائی ہے جو generation آپ create کر رہے ہو بھارت دیش کی وہ اس دیش کا بھوششے برباد کرے گی یہ بھی سچائی ہے آج پیسہ بنا لو اگر دیش میں ہی صحیح کل create نہیں ہوگا تو آپ کا پیسہ کس کام کا ہوگا یہ بھی طرح سوچ لو آپ کی مرسیڈیز اور آپ کی بی ایم ڈیولو اس کے پیچھے لوگ آپ کے پیچھے نارے باجی نہیں کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے پیسے کی طاقت سے آپ بڑے دمدار بن جاؤ گے تو نہیں بن پاؤ گے گر ہوگے بہت تیز گر ہوگے دیکھنا آپ اس بات کو گروہ سے کتھن سوال کرو آج میں سب سے بڑا جو ایک missing point ایک gap دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ students جو ہیں learners جو ہیں وہ گروہ سے کبھی کتھن سوال کرتے ہی نہیں آپ مجھے دیکھئے جب بھی کوئی میرے facebook پہ یا youtube پہ negative comment پہ لکھتا ہے نا میں جواب دیتا ہوں کھل کے جواب دیتا ہوں میں کبھی delete نہیں کرتا کوئی comment ہاں کوئی گالی بغیرہ لکھ دے تو میں delete کر دیتا ہوں میں ان کو block بھی کر دیتا ہوں لیکن other than that میں تو سارے comment سکتا ہوں مجھے تو بہت سارے mba plus کے لوگ کہتے ہیں پاریت سور آپ ایسا کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں کرنا ضروری ہے کیونکہ کوئی انسان اگر مان لیجے مجھے negativity دے رہے تو ہو سکتا ہے میں اپنی positive energy کے قارن اس کا بھلا کر دوں اس کا ہو سکتا ہے کوئی ردے پریورتن ہو جائے بلکل possible ہے اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صحیح شکشہ ہے اتنی طاقت ہے ہماری شکشہ میں تو بھائی ہم بدلیں گے پھر لوگوں کو یعنی لوگ دیرے دیرے بدلیں گے کوئی آپ کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی آپ کو مار رہا ہے تو آپ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو نہیں 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 بس ایک بار کوشش کر لو ردے پریورتن کی اس کے بعد اس کی رہا لگ ہماری رہا لگ اگر ان کے اتر سے گروہ کے اتر سے جب آپ نے گروہ کو پرشن کیا گروہ کے اتر سے اگر آپ کو صحیح دشاہ ملے تو گروہ کا بتایا مارگ لے لو ورنہ چھوڑ دو سمپل آن لائن گروز آن لائن کوچز جتنے لوگوں کو بھی آپ لوگ جوائن کر کے بیٹھے ہو اگر ڈیریکٹلی اس گروہ یا اس کوچ سے آپ کو اتر ملے اس کی ٹیم سے نہیں میرے کو کال سینٹر پہ بیٹھے ہے ایکزیکیٹیو نہیں چاہیے میرے کو وہ سیلز کرتے ہوئے جو بھاگ رہے ہیں نا وہ نہیں چاہیے جینیوینلی اگر آپ کو سیدھا گروہ سے اتر ملے اور اس اتر سے آپ میں شانتی ہو آپ کو لگے ہاں یہ ٹھیک ہے تو آپ اس گروہ کو چنیے ادر وائز آپ اپنا اور اپنے پورے کل کا بھوشیہ برباد کریں گے ہنڈر پرسند ہے اب چوائز آپ کیے اب گروہ کی پچان تو ہو گئی ہم نے گروہ کل کہا تھا نا تو کل کیسے پہچانے کل ہوتا کیا ہے کل کا مطلب ہوتا ہے پریوار فیاملی in a larger sense اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے اپنے آپ سے آپ ایک پرشن کرو مجھے کومنس میں لکھ کر اس کا اتتر بھی دو اپنے بچوں کو کیسے کل میں پھیجنا چاہو گے آپ کیسا کل بنانا چاہو گے اپنے بچوں کے لئے کیا آپ بھی چاہو گے آپ کے بچے motivation ڈھونڈتے ہوئے کہیں بھاگیں انٹرنیٹ پہ کیا آپ بھی چاہو گے آپ کے بچے کہیں پانچ دار گئیں پچاس دار گئیں پانچ لاکھ گئیں دس لاکھ ایسی خرچ کرتے رہے بس بھاگتے رہے زندگی میں ادھر 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 بھٹکتے رہے بھاگتے رہے منزل کبھی نہ ملے نہیں چاہو گے نا آپ چاہو گے ایک ایسا کل ملے جہاں پہ کوئی صحیح دشا دینے والا ہو جہاں پہ صحیح شکشہ اور صحیح سنگت مل پائے یہی چاہو گے نا میں بھی یہی چاہوں گا بھائی اپنے لئے بھی اپنے بچوں کے لئے بھی ان کے بچوں کے لئے بھی تب ہی تو بھارت بنا پائیں گے سٹرونگ تب ہی تو سشک بھارت بنے گا وقصد بھارت بنے گا بنا نہیں بن پائے گا پیسوں 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 کے بھی جب بھاگتے رہو ایک دم کمزور کڑی ہو سب سے کمزور کڑی ہو اس سوسائیٹی کی آج آپ لوگ اس بات کو آپ سمجھئے اب آپ کو کچھ امپورٹنٹ رولز دے رہا ہوں گروکل صحیح چننے کے سب سے پہلے وہ گروکل چنو جو آپ کو یہ سکھائے کہ دیش سب سے پہلے ہے the first love the first sacrifice is the country بھارت سب سے پہلے بھارت سربوپری پریبار نہیں کچھ نہیں خود نہیں سیلف نہیں بھارت سب سے پہلے بھارت نمبر دو پیسہ کمائی نہیں جاتا پیسہ بنایا جاتا ہے آپ کا کل آپ کو یہ سمجھائے آپ کو سمجھائے how to create money نمبر تین سمجھ رہتے نرنے لینا آپ کا کل آپ کو یہ سمجھائے صحیح شکشہ دے کہ آپ کے گروہ become a fast decision maker become a quick decision maker آپ کے گروہ آپ کو وہ rules سمجھائیں تاکہ آپ اپنے جیون میں صحیح decisions لے پائیں چاہے personal life میں چاہے professional life میں نمبر چار غلط کرموں کا پیسہ نہیں بنانا یہ بہت important ہے آپ کے گروہ آپ کو خود بتائیں کہ بیٹا یہ آپ غلط کر رہے ہو یہ بھلا آپ نے صرف high commission بنانے کے لیے کسی کو sale کر دی یہ آپ نے غلط کیا چاہے وہ insurance کی policy ہو چاہے وہ online course ہو کتنے بھی commission کے لیے غلط sale مت کرنا نمبر پانچ یہ آپ کا گروہ آپ کا کل آپ کو بتائے اور اگر آپ کا کل ہی آپ سے یہ کام کروا رہے چھوڑ دو وہ کل ہی خراب ہے اس کا background ہی خراب ہے نمبر چھے ہر سمیں future ready ہونا آپ کا کل آپ کو future ready کرے آپ کو ایسی skills دے آپ کو ایسی شکشہ دے ایسی سنگت دے جس کے قارن آپ future ready ہو پاؤ یہ ہوتا ہے ایک کل کا actual responsibility actual اتردائت ایسے ہی کل میں آپ جائیے گا اور اگر آپ ایسے کل میں نہیں جا رہے اتنا سیکھنے کے بعد بھی نہیں جا رہے تو پھر بھائی گلتی آپ کی ہے پھر آپ میری سادھی ہندی بھاشا بھی اگر آپ کو نہیں سمجھا رہے پھر گلتی آپ کی ہے پھر آپ کسی دوسرے پر لانچن مت لگائیے دوسرے پر امولی مت اٹھائیے اپنے گریبان میں بھی جھاں کیے کہ میں پاریتو سر نے اتنا سمجھا دیا اور اتنے پیار سے سمجھا دیا اتنے اچھے سے rules دے دیئے اگر میں نے ان rules کا استعمال نہیں کیا تو پھر تو پھر تو میں ہی گلنا دوں پھر تو میں ہی بے بکوف نکلا یار اب پاریتو سر بہت بڑے بڑے گانے بجانے نہیں کر رہے تھے پاریتو سر بہت بڑا بھوے افتار میں نہیں آ رہے تھے آپ کے سامنے اس لئے شاید آپ کو لگا رہے ہیں یہ پاریتو سر تو بیکار ہیں چھوٹے سے ہیں یہ یہ تو بیکار سے گروہ ہیں ہمیں تو بڑے گروہوں کے پاس جانا ہے جن کی reels اور شورٹس بڑی وائرل ہوتی ہیں ہمیں تو بڑے گروہوں کے پاس جانا ہے جن کی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں ہمیں تو بڑے گروہوں کے پاس جانا ہے جو ہمیں پیسہ بنانا سکھاتے ہیں آپ کو وہاں جانا ہے آپ جائیے میں سچائی سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پتہ ہے کیوں کیونکہ MBA پلس میں میرے اس گروہ کل میں اور میری یہ پرارتنا ہے بھگوان سے اور یہ میرا خود کا ایک اتردائت وہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرنے سے پہلے MBA پلس کو ایک گروہ کل کے کے ستھان تک لے کر جاؤں ابھی ہم وہاں پہ نہیں پہنچے ہم بہت دور ہیں گروہ کل تو ایک بہت بہت پرتشتشت سنستان ہے ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے پہنچیں گے پہنچیں گے لے جاؤں گا وہاں تک لیکن آج جہاں پہ بھی ہیں مجھے اتنا بشواس ہے ہم صحیح رستے پہ ہیں صحیح دشاہ میں ہیں اس کلیوگ میں بھی ہم ایک گروہ کل بنا دیں گے یہ پکی بات ہے اس لیے میں نے تو آج تک کبھی نہ تو کوئی سیلز ٹیم رکھی نہ کوئی مارکٹنگ کی ٹیم رکھی کبھی کوئی MBA پلس کوئی کال سینٹر نہیں ہے جس سے آپ کو فون آیا ہو زبردستی ہم نے کوئی کورس نہیں بیچا آپ کو کچھ بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کیسا کل بنانا ہے میں آج سے دس سال بیس سال بیونڈ سوچ رہا ہوں مجھے کیسا کل بنانا ہے ایک ایسا کل جہاں پہ میرے بچے پڑھ پائیں ایک ایسا کل جہاں پہ میرا پریوار آکے خوش ہو کے پڑھ پائیں اور میرا سپنا پتا ہے کیا ہے میرا ultimate سپنا ہے کہ بھارت دیش میں ایک کروڑ لوگوں کو middle class trap سے باہر نکالا جائے اور اس سپنے کا کی ایک اور کڑی ہے جو میں سال دودہ چوبی سے پچیس میں اصلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کی بھارت دیش میں الگ الگ جگہوں پہ اصلی locations offline locations میں گھروکل establish کیے جائے actually offline location ایک جگہ ہو ایک پیڑ ہو جگہ ہو یا گنگا نادی کا کنارہ ہو جہاں پہ ایک گھروکل ہو زیادہ facilities نہیں زیادہ fancy نہیں کوئی بہت بڑے بڑے smart boards coaching classes نہیں گھروکل ہو جہاں پہ لوگ آئیں اپنے چھپل جوتے بھاہر اتاریں پانی سے سب سے پہلے اپنے آپ کو جل سے شد کریں تسلی سے بیٹھیں اور وہاں سمجھیں business وہاں سمجھیں life skills وہاں سمجھیں money skills جیون جینے کی شیلی اور پیسہ بنانے کا طریقہ دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے وہ signals دیے جائیں میں تو ایسے گروکل بنانا چاہتا ہوں اور پورا possible ہے ہوگتا ہے آپ میں سے کوئی لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر میرا ساتھ دے دیں کون جانے آپ میں سے کوئی ایک بولے کہ ہاں پاریتو شرف میں پہلا گروکل بنانے کو تیار ہوں جو پیسہ ہے وہ میں لگانے کو تیار ہوں چلیے ساتھ ملکے کرتے ہیں میں پڑھانے کو تیار ہوں یہ کرنے آیا ہوں میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ پاریتو شرف نے آن لائن کورسز بیچ رہے ہیں یہ بھی آن لائن کورسز ہی بیچ رہے ہیں نہ بھائی اگر مجھے صرف پیسہ بنانا ہوتا تو یہ آن لائن کورسز بیچنا میرے لئے سب سے خراب چیز ہے آج جتنا پیسہ میں ایم بی پلس سے بناتا ہونا اس سے کہیں زیادہ تو میں نوکری میں بنا رہا تھا کہیں زیادہ لیکن آج لگا ہوا ہوں اس مشن پر کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا دل صاف ہے دل صحیح جگہ پہ دشہ صحیح ہے ایم بی پلس کی ہم نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا ایک سال سے اوپر ہو چکے خراب نہیں ہونے دیا پیسوں کے آفر آئے خراب نہیں ہونے دیا وہ ضروری ہے اور آج اس کل کی انفائنائٹ ویلیو ہے ہمارے اس کل کو کوئی خرید نہیں سکتا پیسے کے دم پہ تو بلکل نہیں خرید سکتا got it ہاں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں rules تو آپ کو مل گئے اب کرنا کیا ہے بھائی کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے جیون میں ایک مشن پہ چلنا ہے جس کے جیون میں مشن نہیں اس کا جیون برباد ہے اگر آپ کے جیون میں آج تک کوئی مشن نہیں ہے تو ایک مشن بنا لوں جیسے میرا ہے مشن بھارت ایم بی 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 سال دوہزار تیس میں جو ہم نے لانچ کیا تھے وہ سارے اور سال دوہزار چوبیس میں جو لانچ ہونے والے ہیں وہ سارے کورس آپ کو کیسے ملیں گے ایسے ملیں گے اس کا نام ہے سوپر پیک ہم نے ایک پیک بنا دیا تاکہ آپ کو الگ پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو بہت سارے لوگوں نے دک جھلی ہے انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا پاری ایک پیک بنا دو یہ بار بار ہم پیمنٹ کر باؤ پیر اچھا آئیڈیا تو سوپر پیک میں 2023 اور 2024 کے جتنے بھی کورس ہوں گے ان کی total value ملاکہ ہے 48,000 روپے کی لیکن کیونکہ آپ ایک اٹھا پیک خرید رہے ہیں اسی current سے اس کی value ہم نے رکھی ہے 9999 روپے that's it آپ کو بس ایک بار پیمنٹ کرنی ہے سارے courses automatically آپ لئے activate ہوتے جائیں جیسے جیسے یہ launch ہوتے جائیں گے یہ سکرین پر سمئے آپ کے ہیں اس لنگ پہ کلک کیجئے سوپر پیک لیجئے اور genuinely سیکھنا شروع کیجئے وشواس رکھئے کہ آپ ایک گروکل کا حصہ بن رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ آج ہم گروکل نہیں وہ شد sense میں آج ہم گروکل نہیں لیکن تیاری وہیں کیے کوئی جھوٹ فریب نہیں کوئی تام تو ہمارے پاس آئیے یہ نہیں چاہیے کہیں اور نمشکار جے ہند